ایک زمانہ تھا جب فلم بلیک این وائٹ ہوا کرتی تھی مگر فلم بین پورے شوک سے فلم دیکھنے سینما گھر جائے کرتے تھے کھڑکی توڑ رش کے باعث اکثر فلم بینوں کو اگلے شوک کا انتظار کرنا پڑتا تھا انیس سو اسی کی دہائی میں خیبر پخت انخواہ میں سینما گھروں کی تعداد ساٹھ تھی جو اب سکڑ کر چوبیس رہ گئی ہے پشاور میں کچھ عرصہ قبل تک موجود سولہ سینما گھروں میں سے اب صرف ساتھ رہ گئے ہیں فلم بین اگر فلم کے میار کی شکایت کرتے ہیں تو ساتھ سہولیات نہ ہونے کا رونا بھی روتے ہیں ایسے فلم بینوں کے مطابق بہتر یہ ہے کہ سینما جانے کے بجائے لیپ ٹاپ پر فلم دیکھی جائے پہلے بہت زیادہ رش ہوتی تھی وہ بلیک پہ لوگ ٹکٹ لیتے تھے ابھی وہ چیز نہیں ہے ابھی تو بس جاتے ہیں اور فلم کا ٹکٹ لیا اور بیٹھ گئے لوگوں میں فلم بینی کا شوق ختم نہیں ہوا مگر کہیں غیر میاری فلموں کی وجہ سے سینما کلچر زوال پذیر ہوا تو کہیں سہولتوں کا فقدان رکاوٹ بنا سینما مالکان کہتے ہیں کہ یہی حال رہا تو باقی ماندہ سینما گھروں کی جگہ بھی کمرشل پلازے بن جائیں گے حکومت کی اگر سرپرستی ہمیں نہ رہی تو یہ رہے سینما جو بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں اپنے آپ کو سروائف کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں پشاور کے علاوہ خیبر پختنخواہ کے اکثر بڑے شہروں سے سینما گھروں کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے اکثر سینما گھروں میں کاروبار بچانے کے لیے بھارتی فلموں کی نمائش کا ناکام تجربہ بھی کیا گیا میاری فلمیں بنائی جائیں تو شاید فلم بینوں کو فیملی سمیت ایک بار پیر سینما گھروں کی جانب واپس لائے جا سکتا ہے کیمرمن اشفاق حسین کے ساتھ فیدہ دیل نائنٹی ٹو نیوز پشاور